آج آپ کی ملاقات کرانے جاروں اقبال کے شہین عمران خان سے چوکے گیم کھیل کے لاکھ اور رو بے کم آتے ہیں USA, Thailand, Malaysia, Dubai, Jordan اور Japan ٹورنمنٹ تو میں نے دو ون کیے اور پرفومنس ہر دفعہ اچھی دی ہے علاقہ شکر ہے میں نے تقریباً کوئی آٹھ نو سال چھپ کے گیم کے لیے گھر والوں سے جب یہ سپونسر ہوا ہوں میں تو پھر اس کے بعد میں نے گھر والوں کو بتایا اس لیے پھر میں نے میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ میں یا تو کوئی بینک میں جوب کروں یا کوئی اپنا بزنس کروں پر میں نے پھر اسی چیز کو چوز کیا کیونکہ یہ میرا شوق بھی ہے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کافی گھسا وغیرہ آتا تھا پر جیسے جیسے چیز میں ہم آگے بڑھے ہیں پروفیشنل لائف میں آئے ہیں تو ہم نے سیکھا ہے کہ گھسا کیسے کنٹرول کرنا ہے گیم کے دران پر سیلری آئی تھی تو بہت اچھے جز بات تھے میں نے کہ میں خوش تھا مجھے دو منت کی انہوں نے کٹھی بھیجی دی سیلری تو ایسا کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوا جس میں ڈیسائیڈ ہو کہ نمبر ون کنٹری کو ہونا ہے پلیئرز کا تو ہوتا ہے نمبر ون کنٹری کا نہیں ہوا میرے ساب سے میں دیکھوں تو پاکستان نمبر ون پہ ہے کیونکہ پاکستان کم ریسورسز میں اچھا پرفارم کرتا ہے آپ کا بچہ جو بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو سپورٹ کریں یہ نہ کہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے یا یہ بننا ہے دیکھیں اس کا شوک کس چیز میں ہے اس کو اس چیز میں سپورٹ کریں اسلام علیکم ناظرین پانے والڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مصبان ندنان خان ناظرین آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ لوگ آن لین کما کر لاکھ روپے کماتے ہیں لیکن آج آپ کی ملاقات کرانے جاروں اقبال کے شاہین عمران خان سے چوکے گیم کھیل کر لاکھ روپے کماتے ہیں آخر یہ گیمنگ کا شوک آیا کیسے اور یہ کتنا مہینے کا کما لیتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبائن جاتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شکر اللہ کہ آپ سنائیں مجھے یہ بتائے گا کہ عمران خان تو ایک وہ خان تھے آپ کون سے خان میں بھی ایک خان ہی ہوں میرا بھی نام ان کی وجہ سے ہی رکھا گیا تھا ملکہ وہ ورلڈ کپ وغیرہ جب ون کیا تھا تو تین سال بعد جب میری پیدایش ہوئی تھی تو گھر ورہ نہ کہا تھا یہ بھی کرکٹر بنے گا تو اس لئے میرا نام عمران رکھا تھا تو خان تو ہمیں آئی تو کرکٹ میں تو میں آگے جانے سکا تو پھر ایڈ سپورٹس میں میں آگیا گیمنگ کا سفر کیسے شروع ہو گیمنگ ہم پہلے لوکل آرکیڈ میں کھیلتے تھے تو جب انٹرنیٹ میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتے تھے تو ہم بھی آپس میں بات کرتے تھے دوست کہ یار ایک دن ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ اسی طرح اور باہر جائیں گے پر فارم کریں گے پاکستان کی طرف سے اور ہمیں پتہ لگتا تھا کہ ان کو گیم کھیلنے کے پیسے ملتے ہیں تب تو سپونسر وغیرہ کہ اتنا علم نہیں تھا تو ہم سہران ہوتے تھے کہ یار ہم تو پیسے دے کے گیم کھیلتے ہیں تو ان کو گیم کھیلنے کے پیسے ملتے ہیں تو خواہش تھی کہ کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو ہم بھی اس طرح پر فارم کریں تو محنت کی اور اللہ بھی یقین رکھو راج آپ کو سامنے کتنے کنٹریز میں آپ جا چکے ہیں کتنی دفعہ آپ جا کے ٹورنمنٹ جیت کے بھی ہیں ٹورنمنٹ ٹورنمنٹ تو میں نے دو ون کیا اور پرفومنس ہر دفعہ اچھی دی لگا شکر ہے ٹوپ ایڈ اور ٹوپ سکسٹین بنایا فرس ٹریٹ پریزیشن لیا ہر دفعہ کون کون سی گیمیں کھیلتے ہیں صرف یہی ٹیکن ہی کھیلتے ہیں یا کوئی ایک دو گیمز اور ٹائم پاس کے لئے شوٹنگ گیم ہو گئی اور مین فوکس ٹیکن پہ ہی ہے ٹیکن پہ ہی ہوتا ہے جب آپ نے سٹارٹ کیا گیم بغیرہ کھلی تو گھر والوں کی طرف سے کیا ریسپونن تھا لٹر بڑھتے تھے جی بالکل وہ تو کہتے تھے کہ پڑھا کرو یہ تم کیا کرتے ہو میں نے تقریباً کوئی آٹھ نو سال چھپ کے گیم کھلیے گھر والوں سے جب یہ سپونسر ہوا ہوں میں تو پھر اس کے بعد میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میں ادھر سے ارننگ آئے گی اس طرح میں جاؤں گا پرفوم کرنے تو وہ بڑے حران ہوئے پہلے پھر جب سب کچھ صحیح ہوا انہوں نے دیکھا تو پھر وہ کہنے لگے ٹھیک اب تمہیں سپورٹ کرتے ہیں تم کرو اس کی کام کو آگے لے کے جاؤ اچھا آپ نے گریر ایٹریشن کی جی میں نے بی بی آنرز کیا آپ چاہتے تو کوئی جوب وغیرہ کر سکتے تھے اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر کیونکہ آپ نے بی 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 بھی کیا تھا تو شروع سے فوکس اس طرف تھا جی میں نے شروع سے اس پہ کھیلتا تھا کافی ملکے فوکس تھا کافی جنون تھا اس چیز کا جب میرا لازمیسٹر تھا تو ابھی مجھے سپونسرشپ کی اوفر ہو گئی تھی تو اس لیے پھر میں نے میرے گھر والا کی خواہش تھی کہ میں یا تو کوئی بینک میں جوب کروں یا کوئی اپنا بزنس کروں پر میں نے پھر اسی چیز کو چوز کیا کیونکہ یہ میرا شوق بھی ہے تو میں اس میں اچھا کام میں نے ان کو کام کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہم تمہارا ساتھ دیں گے تم کرو اچھا سنیا ہے کہ جو لوگ اگر فائٹنگ والی چیز رکھتے ہیں تو اگریسیو ہوتے ہیں آپ تو فائٹنگ والی گیم کھیلتے ہیں تو آپ کتنا اگریسیو ہوتے ہیں اگر کھیل رہے ہو یا لوگوں میں بیٹھے ہو جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کافی گصہ وغیرہ آتا تھا پر جیسے جیسے چیز میں ہم آگے بڑھے ہیں پروفیشنل لائف میں آئے ہیں تو ہم نے سیکھا ہے کہ گصہ کیسے کنٹرول کرنا ہے گیم کے دران نرڈز پہ کیسے کنٹرول رکھنا ہے اور پریکٹس کیسے کرنا ہے اور ریکشنز کیسے تیز کرنا ہے اور ڈائیٹ کیے لینی ہے شروع میں تو ہوتا ہے پر جب آپ پروفیشنل لائف میں جائیں گے پروفیشنل چیز کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں منیج کرنی پڑتی ہیں در گیم میں تو لوگوں کو داؤ پیچ مارتے ہیں اور اچھی طرح پانچ بھی مارتے ہیں کبھی آپ نے ریل لائف میں بھی کسی کو اسی طرح پانچ یا داؤ فارے ہیں ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے واقعی میرے ساتھ بھی ایک دو ہوئے ہوں گے توی یہ ایک یسا بھنی واقعہ دھنا ہے فنی واقعہ فنی واقعہ تا ہی ہے کہ ایک دو بار اپنے دوستوں سے ہی ہوئی تھی خیر وہ چھوڑے ہوں دوستوں کے ساتھ ہی اتیمار بھی جب آپ نے یہ اس فیڈلڈ میں آئے تو کیا کیا مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا مشکلات تو آپ کو پتہ پاکستان آئے میڈل لیول ہوتے ہیں اور زیادہ موسٹلی ہم بھی ابھی بھی ہیں تو ایک تو ایکسپنس نیتے ہوتے ہیں ہمارے پاس گیم کھیلنے کے لیے ولی کہ گیم بہت مشکل تھی ہمارے لیے کھیلنا پیسے کہیں سے کرنے پھر گیم کھیلنے پھر گھر والوں سے چھوپ کے کھیلنا پھر کھانا پینا پھر کئی ٹورنمنٹ آنا تو اس کی ریجیسٹریشن اس کا ایکسپنس کون برداشت کریں تو بڑی مشکلات آئی اس معاملے میں تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ہے کہ لوگ بڑی اونر کرتے ہیں اور ہمیں خود بلاتے ہیں خود انوائٹ کرتے ہیں اور سپونسر بھی ہے ہمارے پاس اب تو اس چیز کا کوئی ایشو نہیں ہوتا پاکستانی عوام ہے وہ تو اب تک آن لین کی بھی حق میں نہیں ہو وہ کہتے ہیں یہ بھی سارا فراڈ بگرہ ہے کیا لگتا ہے کہ واقعے میں گیمنگ کر کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں پہلے تو لوگ کہہ سکتے تھے 2019 سے پہلے 2019 میں جب ہم لوگ گئے ہیں میرے بھی دوست گئے ہیں میں گیا ہوں تو ہم نے پرفارم کیا اب تو پاکستان کا ایک نام ہے اسپورٹس میں اب تو لوگ پاکستانی کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اس فیلڈ میں جب آپ فرس ٹورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کا فرس ٹورنمنٹ تھا تو اس ٹیم کیا فیلنگ تھی کیا آرہت تھے اس ٹیم ایک تو میں ایکسائٹڈ تھا بہت زیادہ دوسرا میں لیڈ بہت پہنچا تھا ملک کے میری فلائٹ کا کوئی ایشو بن گیا تھا تو میں سہی سے ریسٹ مین تھا کر پائے اور دوسرا کراؤڈ کی وجہ سے میں بہت نروز تھا یہ چیزیں یہاں پہ نہیں تھی پہلے کہ لوگ لٹورنمنٹس ہوتے تھے کراؤڈ نہیں تھا سٹیج نہیں تھا جب آپ کی فرس سیلری آئی تھی اس ٹیم کیا جذبات فرس سیلری آئی تھی تو بہت اچھے جذبات تھے ملکہ میں خوش تھا مجھے دو منت کی انہوں نے کٹھی بھی جیتی سیلری تو وہ بھی سلی میں بہت خوش تھا جب آپ نے اپنی فیملی کو جا کے دکھائی فیملی کو آپ نے اپنی سیلری دی تو ان کو یہ بتایا کہ یہ گیمنگ سے کمائی تو اس ٹیم ان کا کیا ریکشن میں نے ان کو اپنا کنٹریکٹ بھی دکھایا تھا میں نے کہا تھا اس طرح مجھے ملا گرے گی سیلری تو گھر والے سمجھ جاتے کہ ہمیں لگایا جب سیلری آئی پھر میں نے ان کو دکھایا دیا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ محنت کرو اسی چیز میں تو گھر کی ٹینشن ہے لوگ ہم کام وغیرہ خود ہی کر لیں پھر میرے گھر والے نے مجھے بڑا سپورٹ کیا میں کہ ایک ہی بھائے ہوں ملکہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے تو میرے والے اتنا مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہ گھر کے کام بھی خود کرتے ہیں کہ یار تم گیمنگ پہ فوکس کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ گیمنگ فیل میں تھے تو اسٹرم اگر آپ کے لئے رشتے بھی آئے ہوتے ہیں میں کھاسے وہ بھی ڈیڈیکٹ ہو جائے دیتے ہیں انہوں نے یہ پوشنے نہیں تھا کہ سیلری کتنی کماھاتا جب انہوں نے یہ سننا تھا کہ یہ گیمنگ کہہ تھا انہوں نے کہا بھائی دفع کرو جی جی ایسا یہ ہے آپ کو پتا گیمنگ کا کیا کنسپٹ ہے پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی ویلہ ہے یا کوئی وارا گرد ہے تو وہ گیم ہی کھیلتا ہو تو وہ میرے بھی یہی کنسپٹ تھے مجھے لے کے لوگوں کے پر جب میں گیا ہوں یو ایسا اور کافی کنٹریز میں گیا ہوں پھر سب کو پتا لگا کہ یہ بھی کوئی فیلڈ ہے اور باہر اس کو کتنا اس کو کتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے ورل وائل میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس ٹیم گیمنگ میں کس لیول پر کھڑا ہو اگر میں اپنی بات کروں اور باقی لوگ بھی یہی کہیں گے ایسا کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے جس میں ڈیسائیڈ ہو کہ نمبر ون کنٹریز کو ہونا ہے پلیئرز کا تو ہوتا ہے نمبر ون کنٹریز کا نہیں ہوا میرے ساب سے میں دیکھوں تو پاکستان نمبر ون پر ہے کیونکہ پاکستان کم رسورسز میں اچھا پرفارم کرتا ہے جبکہ ان کے پاس رسورسز بھی اچھے ہیں اور وہ پرفارم بھی مارے لیول کے کرتا ہے وہ بھی بہت اچھے پلیئر ہیں کوریا جیپان والے پر مجھے لگتا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ اور ان کے پاس رسورسز نہیں ہے اگر ان کو سپورٹ کیا جائے اور ایک اچھا پلیٹ فرم دیا جائے تو پاکستان ہی بہت آگے تک جا سکتے ہیں اچھا دیکھنے والے کوئی پیغام دنے چاہیں میں بہت یہی پیغام دنے چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں آپ محنت کریں سچے دل سے کریں اور کامیابی اور نکامی اللہ با کے ہاتھ میں ہیں اپنی محنت کریں اور والدین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو سپورٹ کریں آپ کا بچہ جو بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو سپورٹ کریں یہ نہ کہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے یا یہ بننا ہے دیکھیں اس کا سوک کس چیز میں ہے اس کو اس چیز میں سپورٹ کریں اور گیمنگ اور سٹیڈیز بھی ضروری ہے سٹیڈی اور گیمنگ دونوں کو بیلنس میں لے کے چلیں کوئی بھی چیز زیادہ کریں گے تو وہ نقصاند ہے چاہے سٹیڈی ہو چاہے گیمنگ ہو یہ ناظرین آپ نے عمران خان کی بات سنی یہ گیمنگ کر کے لاکھ روپے کمال لیتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کے مزید پروگرام آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے تب تک کے لئے جازے دیں اللہ نگی بان